وہ اچانک سے کہنے لگا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر پر موجود تھا ڈینی میرے ہی باپ کے ہیلیکاپٹر پر کہی جانا چاہتا تھا میں نے اسے ہیلیکاپٹر فراہم کیا اور وہ میرے باپ کا پرائیوٹ ہیلیکاپٹر لے کر اپنے گھر گیا جہاں اس نے اپنی ماں کو ساتھ لیا میں بھی اسی ہیلیکاپٹر میں موجود تھا اور پھر ہم نے مسجد کے طرف سفر شروع کر دیا میں اس سے پہلے زندگی میں کبھی مسجد میں تاخل نہیں ہوا تھا یہ جانتا تھا کہ مسجد کے اندر کا محول کیسا ہوتا ہے یہ زندگی کا پہلا اتفاق تھا جب میں مسلمانوں کی عبادت کا مسجد کے اندر تاخل ہو رہا تھا اس روز جب میں نے مسجد کے اندر قدم رکھا تو پھر اس کے بعد کبھی خود کو اس جگہ سے دور نہ کر پایا ناظرین گرامی کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے مشہور بزنسمن ایلفی بیسٹ نے اسلام کیسے قبول کیا یہ شخص کون تھا ایک چھوٹی سی موبائلوں کی دکان سے کاروبار شروع کرنے والے شخص کی مال و دولت کی انتہا کیا تھی اور یہ دین اسلام کی طرف کیسے راگب ہوا آج کی ویڈیو میں آپ کو ایلفرڈ ویلیم بیسٹ المعروف ایلفی بیسٹ کی کہانی سنائیں گے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں نظرینِ گرامی سبتمبر 2022 میں برطانیہ کے ایک انتہائی معروف بزنسمن جس کا نام ایلفرڈ ویلیم بیسٹ ہے اس نے دین اسلام قبول کر لیا ایلفرڈ ویلیم بیسٹ کو برطانیہ کے تاجر حلقوں میں ایلفی بیسٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ اپنی جوانی کے دور میں ایلفی بیسٹ نے ایک چھوٹی سی موبائل شاپ سے اپنی کاروباری زندگی کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ خود ایک موبائل کمپنی کا مالک بن گیا صرف یہی نہیں بلکہ ایلفی بیسٹ کا خاندان بھی بہت امیر تھا لیکن اس کے باپ نے ایک اصول واضح کر دیا کہ اگر تم بھی دولت کمانا چاہتے ہو تو اس جگہ سے کام شروع کرو جہاں سے میں نے محنت کرنا شروع کی تھی ایلفی بیسٹ محنت کرتا رہا لیکن زندگی میں سکون موجود نہیں تھا اور اپنے ہی ایک انٹرویو میں وہ خود بتاتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر دولت اسائش ہر طرح کی چیز موجود تھی لیکن اس کے باوجود مجھے یہ ٹینشن رہتی کہ میرے پاس شاید کچھ نہیں ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تراصل دلی سکون تھا وہ کسی صورت مجھے حاصل نہیں تھا اس وقت تک جب کہ میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا اور میں نے دین اسلام کو قبول نہ کر لیا الفی بیسٹ اپنے دین اسلام کو قبول کرنے کی کہانی سناتے وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے دوست ڈینی ڈین کے ساتھ تھا وہ بتاتا ہے کہ میرے دوست نے اچانک کہا کہ مجھے تمہارے باپ کا ہیلیکاپٹر چاہیے جس پر مجھے اپنی ماں کو ایک جگہ سے مٹھانا ہے اور پھر دوسری جگہ لے کر جانا ہے الفی بتاتا ہے کہ میں بھی فارق تھا میں نے اپنے باپ کا پرائیوٹ ہیلیکاپٹر لیا اپنے دوست کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا اس کے گھر سے اس کی ماں کو اس ہیلیکاپٹر پر بٹھایا اور پھر ہم قریبی مسجد کی طرف بڑھنے لگے یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ جب میں مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا میں نے مسلمانوں کی عبادت کاہ کے متعلق سن تو رکھا تھا لیکن یہ کیسی ہوتی ہے عمومی طور پر مسلمان کس طرح عبادت کرتے ہیں میں یہ نہیں جانتا تھا جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں انتہائی سکون تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ خدا جس کے متعلق میں نے صرف سن رکھا ہے وہ میرے اردگرد کہیں موجود تھا اور میں خدا کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا وہاں ایک طرف بہت سی ایک طرح کی کتابیں موجود تھی یہ قرآن تھا میں نے قرآن کو پکڑا کھولا اس کا صفہ صفہ پڑھنا شروع کیا میں پڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ میں خود کو قرآن سے دور نہ کر پایا اور پھر میں نے وہاں سے اجازت لی اور قرآن کو کھر لے آیا میں نے چھے ہفتوں کے دوران قرآن کریم کو دو مرتبہ پڑھ لیا اور اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے شہادت یعنی اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہونے کا اقرار کرنا ہے مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور میرا وہ دوست جو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آیا تھا دراصل چھے ہفتے پہلے اس کی ماں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور اب اس سے چھے ہفتے بعد جب میں پہلی بار مسجد میں داخل ہوا تھا اس سے چھے ہفتے کے عرصے کے بعد میں بھی اسلام قبول کر رہا تھا میں نے جس روز اسلام قبول کر لیا تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں جس چیز کی تلاش میں تھا جو مجھے محسوس ہوتی تھی کہ شاید میرے پاس موجود نہیں ہے وہ سکون تھا میں آج جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بار پھر مجھے نیم موت کی حالت سے اٹھایا اور میں زندہ ہوں میں ہوا میں سانس لیتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہوا جو میرے ناک سے اندر جاتی ہے تو اس کے حکم سے یہ باہر بھی نکلتی ہے اور میں زندہ ہوں میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے والدین میرے گھر والے اہل و آیال سب صحتیاب ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے محنت کرتا ہوں مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نہ ملے تو بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے جو دے رکھا ہے وہی میرے لیے کافی ہے میں بہت سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں دین اسلام کو ابھی سیکھ رہا ہوں اسی سیکھتے ہوئے میں شاید اپنے بزنس موڈل کو بھی تبدیل کر دوں گا مجھے بھی بہت سے چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن میں اللہ کا شکر اس بات پر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے دین کا راستہ میرے لیے کھول دیا اور یہی وجہ ہے کہ الفی بیسٹ نے جب دین اسلام کی قبول کرنے کی تصویر یعنی مسجد میں اس نے جس روز شہادت دی وہ تصویر اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹ پر شیئر کی تو ساتھ کیپشن میں لکھا کہ وہ رب جس کو ہدایت دے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے تو کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا الفی کہتا ہے کہ شاید میں اسے ہی مر چاہتا لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس موقع ہے کہ میں اپنی موجودہ زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کو بہتر بنا سکتا ہوں ایسا نہیں کہ پہلے میں گناہوں کی زندگی میں مبترہ تھا یا میں بہت برا شخص تھا ہاں لیکن میں یہ ضرور محسوس کرتا ہوں کہ دین اسلام اللہ کی بہدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا اقرار کرنے کے بعد میں پہلے سے بہت بہتر انسان پن گیا ہوں میں خود کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اردگرد مجھ سے وبرستہ جتنے لوگ ہیں سب دین اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے لیکن میں اپنے بچوں کو یہ سیدھا راستہ ضرور دکھاؤں گا انہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ دنیا میں اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں فلاح کا کامیابی کا یہی راستہ ہے تم بھی اس پر چلو لیکن میں ان کے سامنے دنیا کو کھلے عام رکھ دوں گا کہ تم خود دیکھو اور انتخاب کرو اور مجھے یقین ہے کہ میرے بچوں کا انتخاب یہی دین پر حق ہوگا جو اللہ نے مجھ پر کھول دیا اور اس دین نے مجھے قبول کر لیا نظرین گرامی یہ ایک الفی المعروف الفرڈ ویلیم بیسٹ کی کہانی ہے اس وقت برطانیہ اور مغربی دنیا کے اندر ہونے والی ریسرچز واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ دین اسلام وہاں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یا یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہی اسلام ہے اور اہل مغرب بھی جوک تر جوک اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول تسلیم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان دین اسلام قبول کرنے والوں پر اپنی مزید رحمتوں کا نزول کرے آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں